دوستو اردو آن لائن ہیلپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے تو معذرت آپ سے کہ میں پچھلے دو دن سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا تو آج ہم جو ہے اس ویڈیو میں آئی ڈی ایم کی سپیڈ کو جو ہے وہ تیز کریں گے فاسٹ کریں گے تو آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے لاسک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ آئی ڈی ایم کی جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈاؤنوڈ منیجر کی سپیڈ کیسے تیز ہو سکتی ہے اور اگر دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوں گی اور ساتھ میں آپ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلتے ہیں دوستو آج کے ٹیٹوریل کی طرف سب سے پہلے دوستو آپ نے آئی ڈی ایم جو ہے وہ اوپن کرنا ہے انسٹال کرنا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو انسٹال کرنے کے بعد دوستو ہم اسے آج اس کی سپیڈ بھی تیز کریں گے اور اس کا پیچ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ سیکھ لیں گے تو سب سے پہلے میں آئی ڈی ایم کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ریجسٹریشن کو اوپشن مانگ رہا ہے مطلب ریجسٹر نہیں ہے یہ اور یہ ریجسٹر کرنے کا طریقہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کی سپیڈ تیز کرنے کا طریقہ بھی ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے لیٹسٹ ورجن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیٹسٹ ورجن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے آئی ڈی ایم کے پہ لیفٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ سپیڈ لیمٹر پہ جا کے آپ کی جو سپیڈ ہے ٹرن آف ہوئی ہوگی اسے آپ نے ٹرن آن کر دینا ہے ٹرن آن کرنے کے بعد دوستو آپ نے دوبارہ اسی جگہ پہ جانا ہے سپیڈ لیمٹ پہ تو نیچے سیٹنگ کا اوپشن آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اگر آپ کی 1 ایم بی سپیڈ ہے تو یہاں پہ آپ نے 1000 کر دینا ہے اور اگر 2 ایم بی سپیڈ ہے تو آپ نے 2000 کر دینا ہے تو میں یہاں پہ میں چونکہ موبائل کا انٹرنیٹ چلا رہا ہوں میں یہاں پہ 1000 کر دیتا ہوں تو اس کی یہاں سے آپ اس پہ کلک کر کے اوکے کر دیں تو جب اسے آپ اوکے کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ایڈی ایم پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کا جو اوپشن آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس اوپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اوپشن پہ کلک کرنے کے بعد دوستو تو یہاں پہ آپ کو کنیکشن لاشٹ میں نظر آ رہا ہوگا کنیکشن لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے کنیکشن ٹائپ سپیڈ اس پہ آپ نے سیلیکٹ کر کے سب سے لاشٹ والا جو ہے ہائی سپیڈ ڈیریکٹ کنیکشن ایتھرنیٹ کیبل وائی فائی موبائل فور جی ادھر اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور نیچے ڈیفالٹ میکس کنیکشن نمبر جو ہے اس پہ آپ نے تھرٹی ٹو کر دینا ہے جب آپ تھرٹی ٹو کر دیں گے تو دوستو یہ اب آپ کی جو ہے آئی ڈی ایم کی سپیڈ تو ہو گئی ہے اوکے یہاں سے تو اب آپ کی سپیڈ آپ کوئی بھی موویز وغیرہ یہ گانا موویز جو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پروپر نیٹ کی سپیڈ جو ہے آئی ڈی ایم ریسیب کر لے گا اور وہ فائل آپ کی جلدی سے ڈاؤنلوڈ کر دے گا تو اس کے بعد دوستو اب یہ سین آگیا ریجسٹریشن کا تو ریجسٹریشن ہم کرتے ہیں اس کی تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا پیچ کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو میں یہاں سے اب اس کا پیچ اوپن کر لیتا ہوں سوری دوستو تو دوستو یہ میرے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر کا اوڈ پیچ پڑا ہوا ہے یہاں پہ دوستو ایک چیز کا غور آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آئی ڈی ایم لیٹسٹ ورجن انسٹال کرنا ہے اور پیچ جو ہے اوڈ اس کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل کر دینا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ میچ کر جائے تو یہاں سے ہم اسے کاپی کریں گے اس کے پیچ کی فائلز کو ہم کاپی کریں گے تو جو ہمارے پاس لیٹسٹ ورجن انسٹال ہے ہم اس پہ کلک کریں گے اور اوپن فائل لوکیشن پہ ہم کلک کریں گے تو ڈیریکٹ ہم جہاں پہ یہ ایڈی ایم انسٹال ہے اس فولڈر پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بات دوستو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس فائل کو جو ہے پہلے موجود فائل ہے اس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ یس کے بٹن پہ کلک کر کے کانٹینیو کر دینا ہے تو دوستو یہ فائل تو ہماری ریپلیس نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے اسے ایگزٹ نہیں کیا ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں اب یہاں سے یہ ایگزٹ ہو چکا ہے تو ہم دوبارہ سے پیسٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھنا آپ جو ہے یہ سکپ کا اپشن نہیں آگا بلکہ یہ ریپلیس ہوگی ہے تو اس چیز کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے ریپلیس کرنے کے ٹائم تو یہ دوستو ہو گیا آپ ریپلیس ریپلیس کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اسی فائل کو پیچ والی فائل کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر ریجسٹریشن جو ہے وہ پیچ ایک پڑا ہوئے اس پر آپ نے ڈبل کلک کر کے یس کر دینا ہے اور جب اسے یس کر کے آپ اوکے کریں گے تو دوبارہ اپنا جو لیٹسٹ آئی ڈی ایم ہے اسے آپ اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد دوستو ریجسٹریشن پہ آپ جائیں تو یہ دیکھیں یہ ریجسٹر ہو چکا ہے تو اس طرح آپ اپنی نیٹ کی جو ہے وہ آئی ڈی ایم کی سپیڈ بھی تیز کر سکتے ہیں اور اسے ریجسٹر بھی کر سکتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ پرشانی ہے تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں اور دوستو میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھانکس پر ووچنگ اللہ حافظ